اے گا یا حبیب اللہ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے گلی کو چھوکے کنکر جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا مدینے سے ملے گا کملی والے آنبیاں دی صفے اندر جی میں تُو سجیا کوئی سجیا ہی نہیں تیرے اُتے درود سلام پڑھدا تیرا رب سچا ہے لی رجی آئی نہیں لج پرورہ یربیاں باج تیرے پردہ کسے مس کی نادہ کجیا ہی نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے دن کا انجتے کسے دا وجہ آئی نہیں الہام ہے جامہ تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری کس نے ابھی تک بھی نہیں پڑا پڑے گا ہاتھ اٹھا گیا بولیں بولیں ممبر تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمد اللل عالمین تُو کجا مل کجا 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 تُو کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرہ تلمل کہا تو کو جا ملکو جا 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 تو ہے احرام انوار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کعبہ اے عشق تُو میں تیرے چار سو کعبہ اے عشق تُو میں تیرے چار سو تُو اثر میں دعا تُو کھجا مل کھجا تُو کھجا مل کھجا تُو کھجا مل کھجا تُو کھجا مل کھجا اے فرشتو اے فرشتو وہ سلطانِ مراج ہے 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 مراج ہے اے فرشتو وہ سلطانِ مراج ہے اے فرشتو وہ سلطانِ مراج ہے مراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم جوہِ امم اے فرشتو وہ سلطانِ مراج ہے اے فرشتو وہ سلطان محراج 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 ہے سالک بھائی کریں اے فرشتو وہ سلطان محراج ہے اے فرشتو وہ سلطان محراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ظلم تفسیرِ ولیل بل جائے گی چہرہ پرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امامِ سفِ امبیاء میرے آقا امامِ سفِ امبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ صلی اللہ بس میرا ماہی 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 صلی اللہ او تھے کوئی نہ آن بچاوے گا وچھ کبرت دل خبراوے گا وچھ کبرت دل خبراوے گا او تھے قبلی والا آئے گا بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ جِتھے میرے نبی دا دے رائے جِتھے رہتا صدا دے رائے سرکار کمرویت آگن کے نجھد دے آئے دا دے رائے بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ علیمہ حضور کو گودھ میں لے کر پولی بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ ایسا ماں ہی صلی اللہ ماں ہی صلی اللہ ایسا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماں ہی صلی اللہ بس میرا ماغی صلی اللہ بس میرا ماغی صلی اللہ صلی اللہ قبلہ جامی صاحب بیٹھے ہیں میرا ان سے ستائیس سال کا واسطہ ہے ان کے ہاتھوں میں میں جوان ہوں ان کی محبتیں ان کی شفتیں اللہ ان کو اسلام ترکھے ان کو مبارک بات سلطان صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بڑی پرانی میری پڑی انات اس کے لیے کہہ رہے ہیں دو شیر اور اس کے بعد قبلہ پیر صاحب کا حکم کی تمہیل کرتے ہوئے آرفانہ کلام جس کے لیے آپ نے اتنی میربانی شفقت فرمائی جامی صاحب پہ اور مجھ پہ اس کا منتہائی مشکور ہوں ہاں ہاں میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری شہر میں میں آؤں کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی تُو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے تُو نے اتنا بھر دیا ہے آقا تُو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے تُو نے اتنا بھر دیا ہے میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں دیوانہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں میری راہ سکتے سکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں سنا ہے آپ حل عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چھراغاں یا رسول اللہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ سکتے سکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ سکتے سکتے یہ سب فیضان چورہ شریف اور امام بری سرکار کا ہے ہمیشہ پی رتی قرمان صاحب ہمارے بڑے پیارے موسن اللہ ان کے درجات بلند کرے راجہ محمد اکرم شہید صاحب کے درجات بلند فرمائے اور آستان آلیہ چورہ شریف کے تمام خاندان جو اس دنیا سے چلے گئے آبا خاجہ نور صاحب سب کے درجات بلند فرمائے کیونکہ ہمیشہ جامی صاحب اور ہم نے یہ کہا یہ فرید کا کرم ہے اور ادھر امام بری کا کرم ہے تو راجہ صاحب تشریف فرما ہے یہ فیض یہ محبتیں ان کی دو تین شہر ہاں اور ہمارے وسیم بھائی جو فیض لی ہوئے امام بری کا ہمیشہ محبتیں ان کی ہمارے ساتھ ہیں ہاں رنگ چڑے یا جس جس تے سونے دا رنگ ہچوں کے ملکے رنگ چڑے یا رنگ چڑے یا نی سیو پرید ملو رنگ چڑے یا رنگ چڑے آیا رنگ چڑے آئی سے یوں پریدان میں لوں رنگ چڑے آئی سے ملو رنگ چڑے آنی سیو چھ دوگا ملو رنگ چڑے آنی سیو چھ دوگا ملو رنگ چڑے آنی سیو ملو رنگ چڑے آنی سیو چھ دوگا ملو رنگ چڑے آنی سیو چھ دوگا ملو رنگ چڑے آنی سیو LOT دم دم میرے نالے لگ پالا دا لگ پالے سکھ ہو گئے جرادر صاحب یہ حقیقت ہے جامی صاحب اس کا اظہار کرے پھر سکھ ہو گئے پھر سکھ ہو گئے جدوں نے پردے ہوئے کدینی سڑا کم یڑیا سکھ ہو گئے جدوں نے پردے ہوئے کدینی سڑا کم یڑیا ہاں رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسے یو پریسہ میں نوں رنگ چڑیا ہاں ہاں رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسے یو پریسہ میں نوں رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا مہتے تار گئیا ہاں ہاں مہتے تار گئیا ہاں تار گئیا نیسے یو پریسہ جدوں لڑ پڑیا تار گئیا تار گئیا نیسے یو پریسہ جدوں لڑ پڑیا لڑ پڑیا بے خود کیے دیتے ہیں ہل داد ہجابانا پہ خود کیے دیتے ہیں ہل داد ہجابانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جل بائے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جاں میں لبوں پر ہو تم سابنے آ جانا جب جاں میں لبوں پر ہو تم سابنے آ جانا جب جاں میں لبوں پر ہو جی جاتا ہے دو پہ میں بے جوں میں انہیں آنکھیں جی جاتا ہے دو پہ میں بے جوں میں انہیں آکھیں ترشن کھا تو ترشن ہو ترشن کھا تو ترشن ہو نظرہ نکا نظرانہ ترشن کھا تو ترشن ہو نظرہ نکا نظرانہ ترشن کھا تو ترشن ہو کیوں آنکھ ملائی تھی جانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے تیرے جانا اب رخ کو چھپا بیٹھے جانا میرے میرے جانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چپا بیٹھے میں کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چپا بیٹھے پینے کو تو پیلو گا پر شرط ذراسی ہے پینے کو تو پیلو گا پر شرط ذراسی ہے اج میرے کا ساکھی ہو اج میرے کا ساکھی ہو بغدار کم ہے کھانا اج میرے کا ساکھی ہو پری امام میرا ساکھی ہو راجہ اکرم میرا ساکھی ہو اور بغدار کم ہے کھانا اج میرے کا ساکھی ہو دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا جس جا نظر آتے ہو سجدیں وہیں کرتا ہوں جس جا نظر آتے ہو سجدیں وہیں کرتا ہوں اسے نہیں کوئی مطلب اسے کوئی نہیں مطلب جس جا نظر آتے ہو جس جا نظر آتے ہو سجدیں وہیں کرتا ہوں جس جا نظر آتے ہو سجدیں وہیں کرتا ہوں اسے نہیں کچھ مطلب اسے نہیں کوئی مطلب کعبہ او یا متخانہ اسے نہیں کچھ مطلب کیوں آنکھ ملائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اسے نہیں کچھ مطلب آج جاتا ہے دعوے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنے کا نظر آنے درشن کا تو درشن ہو ساکھی کو دکھائیں گے یہ حال احوال اپنا ساکھی کو دکھائیں گے یہ حال احوال اپنا تُوٹھی ہوئی موتل ہے تُوٹھا ہوا بے مانا تُوٹھی ہوئی موتل ہے جس جاں نظر آنے ہو سجدے وہی کرتا ہوں جس جاں نظر آنے ہو میرے جانا جانا جس جاں نظر آنے ہو سجدے وہی کرتا ہوں اسے نہیں کچھ مطلب ہے اسے نہیں کچھ محب اسے نہیں کچھ مطلب کعبہ او یا موت خانہ اسے نہیں کچھ مطلب کعبہ او یا موت خانہ اسے نہیں کچھ مطلب بیدم سوفیوں میں یہ بھی سوفی الگ ہے حضر بیدم شاہ وارسی رہنہ تو ڈالائی فرماتے ہیں پیرو مرشد سے بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی طرح کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا کیوں آنکھ کیوں آنکھ ملائی تھی جانا کیوں آگ لگائی تھی اب رکھ کو چھپاتے ہو اب رکھ کو چھپاتے ہو کر کے مجھے دیوانا اب رکھ کو چھپاتے ہو اب رکھ کو چھپاتے ہو کر کے مجھے دیوانا اب رکھ کو چھپاتے ہو چھپاتے ہو زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا ایک دفعہ مل کے جو جو محمد کا غلام بیٹھا ہاتھ اٹھائے اور میرے ساتھ مل کے کہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا تو جھوم کے بالے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مطفیٰ خنے جو نام مطفیٰ چھومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہنے دے پیار جو ہونے کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قون بیلا نہیں ہوتا سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اپنے مولاں کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایسا نبی سب نے مدینہ جانا ہے عمرے کا کتنے ایک خوش نصیب عمرے کا ٹکٹ میں مدینہ جائے گا اس حوالے سے جنگا لگدہ علی والا چنگا لگدہ علی نارے ہیدری جو علی والا ذرا ہاتھ اٹھائے پتہ تو چلیں علی والے ماشاءاللہ نارے ہیدری جنگا لگدہ علی علی والا چنگا لگتا سرکار کلمدر شہنشاہ دے مرید بودلا بہاد جنہوں اس لئے بادشاہ نے بوٹی بوٹی کرا دیتا کھوا دیتا لیکن جدو کلندر نے آواز دھتی پیر دے کول مرید کی میں آیا شاعر کہہ رہے ہیں مار کے بودلا سائی نوں جڑ ہانڈی دے وچ پایا شباندر جوش شباز لụ آیا جوش شباز لٹن بولا سوڑا لال کلندر ملوشب آجنو آیا کتھے ماد لندوں آجا 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 تینو صددہ علی والا تینو صددہ علی والا تینو صددہ علی والا تینو صددہ علی والا دمس کلندر ہزارہ نمجمہ علی دا ناں تے مردے دلان چے جان پاہ دیندہ تینو صددہ علی والا سارے ملکے ہاتھ چکے دمس کلندر شرے دل دیں اندر جللال کلندر شاواز کلندر صدیق تا بیلی صدیق تا بیلی فاروق تا بیلی علی علی اس ماندہ پیارا سن جان کو پیارا حیفات خیبر میرے دل دیں اندر اے ہو نارا چشتی تے اے ہو نارا قادری اے ہو نارا چشتی تے اے ہو نارا قادری اے ہو نارا چشتی تے اے ہو نارا قادری دیوانا ہے دردہ دیوانا ہے دردہ میرے دنیا تو ڈردہ نہیں ڈردہ دیوانا ہے دردہ میرے دنیا تو ڈردہ میرے دنیا تو ڈردہ چیڑا آلی دا غلام چیڑا آلی دا غلام خارself مدھ مدھ بل Entrepreneur چیڑا آلی دا غلام چیڑا آلی دا غلام مدھ چیڑا آلی دا غلام میرے دے لہو نارا مدھ اللہ عوضہ ہر کوئی حیاء کردہ دیوانا ہے دردہ میں دنیا کو جردہ نہیں دردہ دیوانا ہے دردہ دیوانا ہے دردہ دیوانا ہے دردہ دیوانا ہے دردہ ایک شیر میں لازمی پڑھوں گا بی بی کی شان کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے سیدہ پاک کی منقبت پڑھنے پہ یہ پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی ایک چڑھا ہوا تھا جنہیں کہ جان بوجھ کے بدبخت اپنی قسمت کو برباد کر رہے ہیں تو میں بی بی کی شان میں ایک شیر ضرور پڑھوں گا وہی پڑھنے لگا نبی آسرا سنو بدبخت تو یہ ہے آشک جس نے نبی کی بیٹی کا حیاء احترام نہیں کیا اس نے کیا کرنا ہے نبی سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں خصوصاً بالخصوص مالکہ کائنات تیرے محبوب کا اتنا خوبصورت آج جشن جس مقصد کے لیے ہم نے سجایا ہے کہ قبلہ سلطان رضا جانی صاحب اپنی والدہ محترمہ کے لیے تیری بارگاہ کے اندر انتجا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے اسمیلات کے صدقے ان کے دراجات کو بلند فرما مالکہ کائنات حضور کے ذکر کے صدقے حضور کی صفت و سنا کے صدقے حضور کے جشن کے صدقے مالکہ کائنات ان کی والدہ کو قبر کے اندر رہت و آرام نصیب فرما مالکہ کائنات ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا مالکہ کائنات انہیں سیدہ کائنات کا قرب نصیب فرما مالکہ کائنات ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع و کشادہ فرما مالکہ کائنات ان کی قبر پر کرون رحمتوں کا نزول فرما مالک کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب والدین اس دنیا سے تشریف لے گئے سب کی بخشش فرما سب کے درجات بلند فرما قبلہ جامی صاحب کا سایہ ان کی اولاد پر اور اہل سنت پہ تردیر قائم فرما ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرما مالک کائنات اس گھر کی نشانی تیرے نبی کی نات ہے مالک انہیں نور کی نات کے سلے اس کے عطا فرما برکتیں عطا فرما مالک کائنات اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ جو بیماروں نے شفاہ عطا فرما جو قرض دار ہے قرض سے خلاص لے نصیب فرما جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ سہلے عطا فرما میرے بھائی دوروں نزدیک سے چل کر جتنے سنہ خانہ نے رسول تشریف لائے ان کو لہن دعودی کی خیرات نصیب فرما مالک کائنات انہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مالک یہ تیرے محبوب کی ناتیں پڑتے ہیں تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور مالک جو تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اسے پسند کرتا ہے مالک اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ انہیں نظرِ بد سے محفوظ فرما مالک کائنات ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں نصیب فرما مالک کائنات سیدہ کائنات کے در کی خیرات انہیں نصیب فرما ہم سب کو جیسے شعباز بھائی نے کہا ان بدبختوں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھی سیدہ کائنات کے دہلیز کی گدائی نصیب فرما اور آخرت کے اندر بھی اسے گھرانے کی شفات نصیب فرما مالک کائنات اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ جو بے رضگار اور رضگان حلال وافر عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اس پوری بستی پر اپنا کرم نازل فرما پوری امت مسلمہ کی خیر فرما خصوصاً اعلی پاکستان کی شہر فرما پاکستان کو داخلی خارجی دشنوں سے محفوظ فرما ہم سب کو عزت و وقار عطا فرما مالک اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ایمان کی دولت نصیب فرما قبر کے اندر حضور کی زیارت سے مشرف فرما ہم سب کو حضور کی شفات قبرہ نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد والا علیہ واسخاب اجماعین برحمت کا یا رحم الراحمین تمام اے باب دعا فرمائیں اے مالک کائنات کشت سالی کو دور فرما باران رحمت نازل فرما ہماری فصلوں پہ کرم فرما سب کے لیے باران رحمت نازل فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد والا علیہ واسخاب اجماعین برحمت کا یا رحمت